تو ہیلو دوستو آج کی اپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ گرہنی کے ہرور ہاؤسوں میں پیڑ لوگ کی کہاں کا پر دیرنے کو مل جاتی ہے پیڑ لوگ کی کے دو لوگس ہوتے ہیں کہ مینڈور پر لگا ہوتا ہے ایک نیچے گراج پر لگا ہوتا ہے یہ لوگ کھولنے بزروری ہوتے ہیں پہلے سیچویشن کے طرف جاتے ہیں اگر ہمیں ٹائڈٹ میں کاغویل ملتا ہے یا میٹ مل جاتا ہے تو ہم پہلے میٹ کو ہم نے اٹھانا ہے ایک موڈ کے اندر سے اور اسے ہم اوپر جا کے پھینک آتے ہیں تو ہم اوپر جاتے ہیں سیڈیوں میں یہ کریکنگ ہو گیا اب اوپر جاتے ہیں اور یہاں پہ پھینک دیتے ہیں اور اب نیچے ہم کیچن میں جائیں گے اور وہاں پہ اوون میں سے ہمیں ملے گی سپیشل کی تو یہ سیڈیاں اتر کے ہم جا کے اوون کھول لیتے ہیں گرینی کا بڑھیا کا تھا اوہون کھول پر اس میں رہی ملی دور پہ جاتے ہیں اٹھانا ہے پیڈر کے پاسوا کے آگے جو درازل کی مل جائے گی تو یہ ڈڈڈو کو گرانی کے سپیٹر کو وہ ڈال دیتے ہیں میٹ تاکہ وہ ہمیں مارے نہ اور یہ پیڑلوکی ہمیں مل گئی ہے تو دوسرے سیچویشن کی طرف چلتے ہیں ہم جائیں گے پھر سے گرانی کے ٹائلٹ میں اگر ٹائلٹ کے اندر کھولتے ہیں پیسن چیک کرتے ہیں کموڈ چیک کرتے ہیں اگر ہمیں یہاں پہ میلن مل جاتا ہے بات ٹپ میں تو ہم جائیں گے اب سیدھا میلن کو کٹ کرنے کیونکہ پیڑلوکی اس کے اندر ہے تو جاتے ہیں پلی ہاؤس کی طرف تو یہ سامنے پلی ہاؤس کی کھڑکی آگیا ہم اس میں چھلاک لگاتے ہیں اور میلن کو جا کے ہم فکس کر دیتے ہیں فٹ کر دیتے ہیں یہ ہم میلن فٹ کر دیتے ہیں اسے کٹ کرتے ہیں تو دیکھئے گائز اس کے اندر ہمیں پیڑلوکی مل گئی ہے پھر سیچویشن کی طرف چلتے ہیں ہم گرانی کے پھر سے جائیں گے باتھروم میں باتھروم میں جا کے پہلے بے سجیک کریں گے کمورڈ اگر میں باتھروم میں کچھ بھی نہیں ملتا تو ہم جائیں گے سیدھا کچھن میں کچھن میں آگے گرانی کا آون کھولیں گے تو یہ گرانی آون کھولتے ہیں اب تو گوون کے در ملا ہے ہمیں براؤن کوگویل پلی آس کے پاس پھینک دیتے ہیں تو یہ ہم پھینک دیتے ہیں کوگویل کو اور ہم جائیں گے سیدھا اب اس دروازہ کھولتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ملے گا میلن یہ میلن کو اٹھاتے ہیں اب اسے کٹ کر لیتے ہیں اسے فیٹ کر دیا اب اس کے اوپر بھار دالیں گے دور سے تو اس کے درہ ہمیں ملے گی پلی ہاؤس کی تو پلی ہاؤس کا ملوک کھول دیتے ہیں تو آپ سیدھا ہم نے جانا ہے سیکنڈ وکٹم کے لیٹر کے پاس جو نیچے بیسمنٹ میں جو لگتا ہے تو ہم اس ٹیبل کے پاس جائیں گے یہاں پہ سیکنڈ وکٹر کا لیٹر پڑا ہے تو یہ دروازہ کھول لیتے ہیں بیسمنٹ کا نیچے جلے آتے ہیں گرانی کا تھوڑا نقصان کار دیتے ہیں ایک کریٹ ہٹائیں گے تو اندر جائیں گے تو ہمیں وہاں پہ لیٹر بھی مل جائے گا اس کا پاس ملے گا ونچ ہینڈل تو ونچ ہینڈل جا کے ہم نے اب ویل کو لگانا ہے جس میں اب ایک باسکٹ آتی ہے تو جس کے دور کچھ نہ کچھ ہمیں ملتا ہے تو اب یہ لگانے چلتے ہیں گرانی کی گھنٹی بجائے دیتے ہیں پھر سے ہم یہ کھڑکی سے کود دیں گے اور جا کے اب آپ یہ لگا دیتے ہیں اب ہم پلی آس میں آگئے ہیں پھر سے گرانی کی گھنٹی بجائیں گے اور یہ لگا دیتے ہیں ہم ونچ ہینڈل اب اسے گھوماتے ہیں تو وہ دیکھیں ہمارے پاس ہیمبر آ گیا ہے اب اس ہیمبر کو اٹھا لیتے ہیں اب اسے روک دیتے ہیں اب اس ہیمبر کو اٹھاتے ہیں اب ہیمبر کو لے کے جاتے ہیں سیدھا ہم سب سے اوپر جا کے وہ پلینک ہٹا دیتے ہیں تو اب ہم اوپر جاتے ہیں تو یہ اوپر کی طرف آ گیا ہم اب تو یہ پلینک ہٹا دیتے ہیں تو یہ پلینک ہٹا کے اب ہم نے سیدھا اندر جانا ہے اور یہاں پر میں ملے گا ریڈ کاغویل اس ریڈ کاغویل کو اٹھا لیتے ہیں اور نیچے چلتے ہیں پلی ہاؤس میں ریڈ پروند دوروں کاغویل کو جا کے لگا دیتے ہیں پلی ہاؤس میں اور وہاں پر میں مل جائے گی ویپن کی تو ریڈ کاغویل لے کے جا رہے ہیں ابھی کھڑکی تھے دوبارہ کھو دیں گے تو یہ ریڈ کاغویل لگا دیتے ہیں اب یہاں پر براؤن ہم نے کئی پھینکا تھا وہ پڑا ہے اسے بھی لگا دیتے ہیں تو یہاں پر میں مل گیا ویپن کی اب ہم نے جا کے کھولنا ہے ویپن والا دروازہ تو اب دوبارہ سے اوپر کی طرف سے رستہ ہے تو اب ادھر جاتے ہیں یہ مین روم ساتھ والے کمرن سے جائے گا یہ دروازہ کھول لیتے ہیں اور ان باکس کو اٹھا دیتے ہیں تو انہوں نے باکس اٹھا لی ہیں بہت زیادہ مشکل سے ابھی یہاں سے ہم کراس بول لے لیتے ہیں یہ دروازہ کھول رہی ہے اب اسے کراس بول اٹھاتے ہیں ٹرینکولیزر اٹھاتے ہیں اب جا کے ہم سکریو ٹائبر کو پھینکتے ہیں نیچے کی طرف تو اب اسے ہیٹ کر لیا اور یہ سکریو ڈرائی گر گیا ہے اب اسکریو ڈرائیور کو اٹھا لیتے ہیں اور نیچے بیسمنٹ کی طرف سے جو گرنیس رنگ کھو دی وہاں سے جاتے ہیں سامنے کی طرف یہاں سیڈیو کے نیچے اس نے دو پیچ لگائے میں ہم سے ہٹا گئے ہم سے پیڑلوکی مل جائے گی تو ہم وہاں پہ آگئے ہیں تو ابھی ان پیچوں کو اٹھا لیتے ہیں کھول لیتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں پیڑلوکی مل جائے گی تو دوستو اب نمبر فور سیچویشن کی طرف چلتے ہیں پیچھ جائیں گے گرنی کے باتھروم میں اور باتھروم کے اندر کموڈ کے اندر ہمیں کار کی دہنے کو ملتی ہے تو ہم جائیں گے سیف کے پاس سیف کے پاس جاتے ہیں نیچے بیسمنٹ میں دروازہ کھول لیتے ہیں بیسمنٹ کا اور یہاں پر ہمیں مل جگہا ہے ہیمر یہ ہیمر لے کے جا کے ہم چھت پر پلانک ہٹائیں گے تو اب ہم اوپر چلے جاتے ہیں چھت پر یہاں پر جیل ہے یہ کریکنگ ہوگی ابھی دروازہ کھول لیتے ہیں اوپر جاتے ہیں چھت پر تو یہ پلانک ایک ہٹا دیتے ہیں اور اسے زمین پر فیٹ کر دیتے ہیں پھر سے ہم نیچے جائیں گے جہاں پر سیکنڈ وکٹرم کا لیٹر ہے وہاں پہ ہمیں ملے گی سپیشل کی تو پھر سے ہم جائیں گے تو یہ کریٹ ہٹا دیتے ہیں گرینی کے جو لگے میں ہیں تو یہ ہمیں اس وکٹرم سیکنڈ وکٹرم کو لیٹر ملے گیا ساتھ سپیشل کی پڑی بھی ہے سپیشل کی اٹھا لیتے ہیں اور یہ کہ ہم سپائٹر کے روم پر لگا آتے ہیں سپائٹر کے روم کے گیٹ پر گرینی کا تھوڑا نقصان بھی کر دیتے ہیں اب یہ چار دانتوں والی کیگو ہم لگا آتے ہیں سپائٹر کے دروازے پر تو یہ ہم نے لگا دی ہے یہ لگا دی ہے اب تو اب ہم جائیں گے دوبارہ سے نیچے اور میٹ لے گئے آئیں گے میٹ ہمیں ملے گا پلے ہاؤس کے پاس جو ہے نا روم وہاں پر پڑا ہوگا تو ہم دوبارہ سے نیچے جائیں گے گرینی کی تصویریں بھی گرا دیتے ہیں تو اب یہ ونڈو سے چھلانک لگاتے ہیں تو یہ روم کھول لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں مل گئے ہیں میٹ اب یہ میٹ لے کے ہم اوپر سپائٹر کے پاس جائیں گے سپائٹر کے پاس جائیں گے تو وہاں پر ہمیں ملے گی پلے ہاؤس کی تو آگا ہم پلے ہاؤس کی کا لگا کے کھول دیں گے لگ کو تو یہ میٹ لے کے جا کے جاتے ہیں گرینی کے ڈڈو کے پاس گرینی تو بہت پیار کرتی ہوگی نا پیٹھے چلو ہم اسے بھی کھانا ڈال دیتے ہیں اور یہ افدراز کھولتے ہیں اس کے درم مل گئی ہے پلے ہاؤس کی اب جا کے پلے ہاؤس لوگ کھول دیتے ہیں تو اب ہم نیچے آگے کریکنگ پار کر لیا اب ہم نیچے جاتے ہیں اور پلے ہاؤس کا لگ کھول دیتے ہیں اور ابھی ہمیں ڈوڈ نیبڈن کے دونوں کاغ ویل تو یہ لاکھ کھول دیا ہے اب دوبارہ سے ہم ونڈو سے چھلانگ ماز دروازہ بھی کھول دیتے ہیں ہم چھلانگ لگاتے ہیں ونڈو سے یہ کہ یہاں پہ ہی پاسپڑ آبا ملے گا میں براؤن کاغ ویل تو یہ اٹھا لیتے ہیں اور یہ فیڈ کر دیتے ہیں براؤن کاغ ویل کو تو یہ ہم نے لگا دیا ہے نہیں لگا دوبارہ سے لگا دیا ہے اب ہم نے ڈھونڈ کے لانا ہے ریڈ کاغ ویل اس کے لئے ہمیں کٹنگ پلائر چاہیے اب ہمیں ڈھونڈا پڑے گا کٹنگ پلائر تو یہ ڈبیٹ آ دیتے ہیں جب یہ ڈبیٹ آئیں گے تو یہاں پہ پاس ہیچ جانے والے رستے پہ ٹیبل پہ ہمیں ہمیں کٹنگ پلائر مل جائے گا اب یہ کٹنگ پلائر لے کے ہم سیدھا چھات پہ جاتے ہیں اور جو ہم نے پلانک زمین پہ فیٹ کیا تھا یہ گرینی کی پہلے یہ تھوڑی چھت توڑ دیتے ہیں یہ چھت توڑ دیتے ہیں تاکہ گرینی کو تھوڑا نقصان ہو جائے اور یہ لاک لاک کے ہم بند ہو گیا تو یہ تار کٹ دیتے ہیں کہ ہم پہ مل جائے گا ریڈ کاغ ویل اب یہ دروازے کے پیٹ چھٹا دیتے ہیں کیونکہ ہم نے گرینی کا دو نمبر کیمرہ نہیں چھوڑا اب یہ زور سے تکا مارتے ہیں اب دوبارہ سے یہ پار کرتے ہیں دھیان سے اور پھر نکی آکے یہ بھی پلی ہاؤس میں ریڈ کاغ ویل فیٹ کر دیتے ہیں تو یہ دوبارہ سے ونڈوزے چھلانگ لگاتے ہیں یہ ہم نے چھلانگ لگا لیا اور پھر ریڈ کاغ ویل کو فیٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پیڑ لوکی مل جائے گی پانچویں اور لاس سیچویشن کی طرف چلتے ہیں یہ ہم گرینی کے ہارر ہاؤس میں آ گئے ہیں تو ہم اپنے روم سے باہر جاتے ہیں جو گرینیوں میں دو نمبر روم دیا ہے اگر ہمیں یہاں پر بلکل سامنے گیسولین ملتی ہے تو ہم جائیں گے ٹیڈی کے پاس تو یہ ڈبے ہٹا دیتے ہیں ادعوہ بہت ہی آسانی سے ڈبے ہٹے گئے ہیں اور یہ دراز ہم کھول لیتے ہیں یہاں پر ہمیں مل گیا کار کی اب یہ کار کی لے کے نیچے جاتے ہیں اور جا کے کار کے ڈکی کھولتے ہیں یہ گرینی کی بنائی ہوئی سرنگ پار کرتے ہیں گرینی لگتا فارق ٹائم میں یہی کام کرتی ہے پھر سرنگے گھر میں کھولتی رہتی ہے چلو اب ہم نیچے آ کے کار کے ڈکی کھول لیتے ہیں یہ نیچے آ گئے ہم تو یہ ہمیں یہاں پر ہیمر مل گیا ہے پھر سے ہم ہیمر لے کے شرط پہ جائیں گے اور جا کے پلائنگ ہٹائیں گے بازہ کھول لیتے ہیں بیسپینٹ کا اوپر جاتے ہیں اور یہ پلائنگ ہٹا دیتے ہیں اب ایک پلائنگ اٹھا لیتے ہیں اور فٹ کر دیتے ہیں زمین پہ اب ہم جائیں گے کٹنگ پلائر لینے اور کٹنگ پلائر ہمیں ملے گا جہاں پہ میٹ ہوتا ہے نا وہ بڑا سا ہاتھی کا میٹ ہے ہاتھی کا یہ لگتا ہے ویسے تو اور وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ مل جائے گا ٹیبل پہ کٹنگ پلائر تو یہ دروازہ کھول لیتے ہیں یہ دروازہ کے پیچھے چھپ گئے تھے ہم تو ہمیں یہاں پہ کٹنگ پلائر ملے گا یہ لے کے اوپر جاتے ہیں اور پھر جیل میں سے ہم جو اتار کاٹتے ہیں تو ہمیں وہاں سے ملے گا کچھ نہ کچھ اسے جا کے فیٹ کرتے ہیں پہلے کٹنگ پلائر لے کے چھت پہ جاتے ہیں گرینے کے پھر سے چھت توڑ دیں گے ہم گرینے کے پھر سے چھت توڑ دیں گے ہم گرینے کے لینٹر کیوں نے ڈلوا لیتے ہیں ٹوٹے فوٹے گار میں ہمیں ہوئی رکھا ہے یہ تار کاٹ دیتے ہیں گرینے کا پھر سے گیٹ بند ہو گیا میں اس طرح کرنے میں بہت مراتا ہے اب یہ پھر سے ہم پیچ نکال لیتے ہیں دروازوں کے دروازے کو پھر زور سے زکا مارے گی یہ تو اب ہم نیچے جائیں گے اور جا کے بیسمنٹ میں سیف پڑا اسے کھولیں گے تو یہ ٹیکنگ بھی ہوگی ہم نیچے بیسمنٹ کی طرف جاتے ہیں سیڈیوں سے بھی اتر کے اب یہ جا کے لگا دیتے ہیں ہمیں ٹین ٹینی کے سریعہ بھگا دیتے ہیں یہاں پہ ہم مل گیا ہے وینچ ہینڈل اب وینچ ہینڈل جا کے ہم لگاتے ہیں ویل پہ کوئیں پہ اور اسے گھمائیں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ باسکٹ میں ملے گا اور جو ملے گا پھر اس کو آ کے دیکھتے ہیں تو ہم جہاں سے وینڈوز ٹانگ لگا لیتے ہیں پلی آف میں ہم آ گئے ہیں اب یہ جا کے ویل پہ لگا دیتے ہیں میرے خیال سے تو یہاں پہ ملن نکلنا چاہیے اب اسے گھماتے ہیں یہ اُلٹا ہی ہمیشہ گھومتا ہے تو ہم اسے اب گھمارے ہیں گھمارے ہیں گھماتے جا رہے ہیں تو یہ باسکٹ بھی آنی شروع ہو گیا تو ہمیں اس کے اندر میں ملن ہی ملا ہے اب اس ملن کو ہم کٹ کریں گے اور اس کے اندر میں پیڑ لوگ کی دہنے کو مل جائے گی اب اسے کٹ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر میں پیڑ لوگ کی مل گئی ہے پیڑ لوگ کی سے جو کام ہوتے ہیں اسے بھی کار لیتے ہیں پہلے تھوڑے مدھے لیتے ہیں پیڑ لوگ کی کے اب جتنے لوگ ہیں جا کے کھول لیتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوئی ہو اور آپ کی کچھ ہیلپ ہوئی ہو تو لیکک کیجئے ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی طرح کی اور ویڈیو دہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے براہ موسیقی